کومی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سیلیکشن کمیٹی نے دو رائے انگلینڈ اور ویسنڈیز کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے حارس سوہیل کو ونڈے ٹیم میں اور حماد عصیب کو ٹی ٹوئنٹی میں ان کی واپسی ہوئی ہے جبکہ محمد عباس اور نصیم شاہ ان کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور میڈر آرڈر میں آزم خان کو پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ سلمان علی آغا کو ونڈے ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اور اگر اس حوالے سے میں آپ کو سکوارڈ بتاتا چلوں جو ٹیم ونڈے کے میں جو ٹیم سلیک کی گئی ہے اس میں بابر آزم کپتان ہوں گے اور اس کے علاوہ شداب خان جو ہے وہ وائس کیپٹن ہے اور عبداللہ شفیق کو شامل کیا گیا ہے ونڈے سکوارڈ میں فہیم اشرب بھی شامل ہیں فخر زمان حیدر علی حارس رعوف اور حارس سحیل حسن علی اور امام امام الحق بھی شامل ہیں محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان جو کہ ویکٹ کیپر بیٹس پین ہوں گے اس کے علاوہ سلمان علی آغا سرفراز احمد سیکنڈ ویکٹ کیپر کے طور پر سوچ شکلیل کو دوبارہ موقع دیا گیا ہے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے پہلے بھی سکوارڈ میں شامل تھے لیکن میچ نہیں کھیلے اور ازفراز دوبارہ سکوارڈ میں شامل ہے اس کی طرح شاہنشاہ افریدی اور لیکس پینر کے طور پر جو ہے وہ عثمان قادر کو جو ہے وہ حصہ بنایا گیا ہے ونڈے کا اور اگر میں آپ کو ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کے حوال سے بات کروں تو یہاں پہ بھی بابر آزم کیپٹن ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ شداب خان جو ہے وائس کیپٹن ہے ٹی ٹوئنٹی میں اور ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے عرشد اقبال کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ آزم خان جو ہے میڈل آرڈر میں ہاریٹر بیٹسمن کے طور پر جو ہے وہ آزم خان کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ فہیم اشرف ہوں گے فخر زمان اس کا حصہ ہے ہیدر علی ہیں ہاریس رعوف ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے حسن علی بھی جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا بھی حصہ ہے اور عماد وسیم کو شامل کیا گیا ٹی ٹوئنٹی میں محمد حفیظ جو ہیں سینئر بیٹسمن کے طور پر محمد حفیظ ٹیم میں شامل ہیں محمد حسنین رائٹ آم فاز بادر محمد اسٹین ٹیم کا ایسا ہے لیف ٹرام سپنڈر محمد نواز آل راؤنڈر جو ہیں وہ بھی ٹیم کا ایسا ہے اس کے علاوہ محمد حفیظ جو ہے جن کا تعلق فاتا سے ہے ان رائٹ آم فاز بادر ان کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سرفراز احمد جیسے کہ پہلے بھی بیٹسمن جو ہے سیکنڈ بیٹسمن کے طور پر وہ سکوارڈ کا حصہ ہوں گے شاہن شاہ فریدی لیف ٹرام فاز بادر شاہن شاہ فریدی جن سے کافی امیدیں وابستہ ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں شرجیل خان کو جو ہے موقع دیا گیا ہے دوبارہ ٹیم سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اسمان قادر جیسے کہ میں نے وہ پہلے بتایا ہے کہ ونڈے کا بھی حصہ تھے اور ٹی ٹوئنڈی کا بھی وہ حصہ ہیں رائٹ آم لیکسپنر اور اب اگر میں آپ سے بات کروں ٹیسٹ سکوارڈ کے حوالے سے جو ٹیسٹ میں ٹیم شامل کی گیا ہے اس میں جو بابر آزم جو ہے وہی کیپٹن ہے تینوں فارمٹ کے جو ہمارے کیپٹن ہے بابر آزم وہ ٹیسٹ کی بھی کیپٹن ہے لیکن یہاں پہ جو وائس کیپٹن ہے وہ چینج کیا گیا ہے شہدہ آفان کی جگہ جو ہے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد رزوان ویکی ٹیپر بیٹسمن جو ہے اور بڑی زبردست پرفارمیس رہی ان کے لازٹ ٹوئرز میں جو انہوں نے پرفارمیس بیٹنگ اور کیپنگ سے دی تو وہ یہاں وائس کیپٹن ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ شفیق کو سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اپنے پر ٹرست کیا گیا ہے پاکر انکری بورڈ نے دوبارہ ان کو ٹیم میں شامل کیا ہے سکوارڈ میں شامل کیا ہے اس کے لئے عبدالی وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے آخری میچز میں وہ فام میں آ گئی تھے حضر علی کی بھی سینچل کی تھی حضر علی نے وہ بھی ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ ہے اس کے لئے فہیم اشرف فوادعالم بھی ٹیم کا حصہ ہے فواد عالم کے علاوہ ہارس رعوف جو وہاں کی نمائنگی کرتے ہیں لاہور کلندر کی وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ حسن علی جو اسلام بات جو ایٹیٹ کی نمائنگی کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ماہ ٹیس سکوارڈ کا بھی حصہ ہے عمران بٹ جو ہے ٹیس سکوارڈ میں شامل ہے محمد عواز عباس جنہوں نے لیگ میں بہت اچھی پرفارمنس ہے بھی انگلین لیگ میں دی تھی اس حوالے سے جو ان کو دوبارہ عظافہ موقع دیا محمد عواز جو ہے وہ بھی یہاں پر شامل ہے اس کے علاوہ ہیتراباس سے تعلق رکھنے والے نومان علی بھی ٹیم کا حصہ ہے اور ٹیپکی سے تعلق رکھنے والے ساجد خان آف سپنر وہ بھی ٹیس سکوارڈ کا حصہ ہیں اور سرفراز احمد بیٹس مین سیکنڈ بیٹس مین کے طور پر سعود شکلی پر ٹرس کیا گیا ہے ان کو ٹیس سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے شاہنشہ شاہ نواز دھانی دابس میں ہیں لیکن میچ کھیلنے کا ڈیبیو نہیں ہو سکتا ان کا لیکن اس دفعہ ان کو دوبارہ ٹیس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ یاسر شاہہیا جو ہے لیکس سو سا دو سا دو سو سا زیادہ وکیٹ میں ہیں اور ان کی تیم میں کھوٹی �ائے کی فٹس کے اوپر افت ان لوگوڑ کرتا ہے کہ وہ فٹ ہوئے تو ٹیپ کو حصہ ہوگے کیونکہ وہ انجری کی وجہ سے انفٹ تھے تو اس وجہ سے وہ ٹیپ کا حصہ نہیں ہے اس کے لئے جو ہے کوئٹہ کے جو بائیس سالہ آزم خان ہے ان پر کافی ٹرس کی ہے ٹی ٹوئنٹی میں اور وہ ٹی ٹوئنٹی میں ایک نیا چہرہ ہوں گے کہ وہ جا کے آپ پر انکلوڈ کیا گیا ٹی ٹوئنٹی میں اور کومی ٹیم جو ہے آپ آٹھ سے جو ہے وہ بیس جولائی تک انگلینڈ کے خلاف تین ونڈے اور تین جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کے کے بعد جو ہے جو ہے روانہ ہوگی جہاں پہ وہ پانچ ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی دو ٹیسٹ میچ جو صرف ہیں وہ سفر ویسٹن ڈیز میں ہے جس پہ بڑی کرٹیس کیا گیا تین ٹیسٹ میچ کو کم کر دیا گیا تھا اور دو ٹی ٹوئنٹی میچ بڑھا دیئے گئے تھے اس پہ بہت بات ہو چکی یاسر شاید ٹیم میں شامل ہے لیکن وہی والی بات ہے کیونکہ شمولیت جو ہے ان کی فٹنس پہ ہے کہ وہ اگر نیم جی کو ریکار کر جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ٹیم کو ایسا ہوں گے اس کے علاوہ جو آگے بات کر سلمان ری آغا کو جو ہے وہ انجھے ٹیم میں طلب کر لیا گیا ہے وہ بھی سکواٹ کا حصہ ہیں سہود شاکیل کو دوبارہ جو ہے جگہ بنانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں بات کرنا چاہوں چیف سلیکٹر محمد وسیم کے حوالے سے کہ انہوں نے فٹنس کو بہتر بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سکواٹ کی سلیشن میں ٹیم کی ضرورت کو بھی منظر رکھا گیا ہے کہ ٹیم کو ضرورت کن پلیروک کی ہے کہاں پہ ہارٹرک بیٹھتا ہوں چاہیے کہاں پہ ان کو سپنر چاہیے اس حوالے سے اماد وسیم میں بارے میں ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں ورڈ کپ ہونے کا امکان ہے اور اماد وسیم پہ انہوں نے کافی ڈرس کیا اور کارکردگی جو یو ای میں ہے یہ کہنا تھا محمد وسیم کا کہ اماد وسیم کی جو پرفارمس یو ای میں ہے وہ بہت اچھی پرفارمس ہے ان کی وہاں پہ تو اس وجہ سے ان کے مستقبل کو سامنے لذہ رکھتے ہوئے جو ہے ان کو چانس دیا گیا ہے اس کے لئے دومسٹک کھلاڑیوں کے حوالے سے پوچھے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ دومسٹک کھلاڑی جو ہے وہ محمد وسیم نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیم مستقیم ہے اور اچھی کارکردگی والے کھلاڑی ٹیم میں شامل ہونے کے لئے جو ہے وہ تیار ہے جن کی درجہ بندی ہم نے کر دی ان کو مختلف گریڈز دیے گئے ہیں کہ کب کس کو موقع مل ہے کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مطالق انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم مستقیم ہو جائے ٹیم بیلنس ٹیم بن جائے ورلڈ کپ سے پہلے اور کوئی بھی ٹیم ان کا مستقیم ہے اور اچھی کارکردگی والے کھلاڑی ٹیم میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں جن کی درجہ بندی ہم نے کی ہوئی ہے کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مطالق ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم مستقیم ہو جائے گی کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے ہنڈر پیٹسن سو فیصد مکمل نہیں ہوتی ایک سے دو سلاٹ ایسے ہوتے ہیں جن پر دوبارہ اور کیا جا سکتا ہے اور اگر ایندہ ٹور سے سلاٹ پر نہ ہوئے تو پی ایسے ایل اور ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمز دیکھی جائے گی انہوں نے ٹور پر جا رہیں گے یا پرفارم نہیں کریں گے تو پھر یہ بیک کریں گے اور ڈومیسٹک کرکٹ پرفارمر کو دیکھیں گے یا جو پی ایسے کے جو ریمیننگ میچز ہیں جو میچز ہو چکے ہیں ان کے پرفارمرز کو دیکھیں گے شویب ملک اور محمد حفیظ کے اور ٹیم میں شامل کرنے کے حوالے سے محمد حفیظ نے کہا کہ ان سے بات چیز جاری ہے لیکن مجھے کسی مجھے کسی کھلاری کی کیرئر کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے لیکن مجھے اس وقت جو بہتر آپشنز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جو ٹرگے پرفارمرز کر رہے ہیں جو بہتر آپشنز موجود ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اسے محمد حفیظ نے سلیکشن میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی مستقل مزاجی برقرار رکھی اور ان کھلاری کو برگار رکھا ہے جو ایک عرصے سے جو ہے نظام کا حصہ ہیں محمد حسیم کا کہنا تھا یہ پاکستان کے لئے انتہائی اہم دورہ ہے کیونکہ قومی ٹیم جو ہے انگلینڈ کے خلاف ورل کپ سوپر لیگ کے میچز کھیلے گی اور ٹی ٹوئنٹی ورل کپ جو ہے کی تیاریوں کے سلسلے میں انگلینڈ اور ویسرنڈیس کے خلاف جو ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے وہ بہت زیادہ عام ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیم میں فاتحانہ کمبینیشن برقرار رکھنے کی کوشش جو ہے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چار تجربے کار کھلاڑی اور آزم خان کو ڈومیسٹک کرکٹ کی بنیاد پر ان کی پرفارمنس کے وجہ سے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کو مستقل جو ہے مستقبل کے چیلنجز کے حوالے سے جدرکار اعتماد بخشا جا سکے وہ کانفیڈنس بلڈ کریں اور انہوں نے یہاں پر محمد اسی میں ہی بھی کہا کہ محمد عباس اور یاسر شاہ اور حارس سوہیل فارم اور فٹنس کے حصول میں کامیاب رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سکوارڈ میں جو ہے شامل کیا گیا ہے اور یہاں چیف سلیکٹر کی اگر میں بات کرتا جاؤں تو نے چار کھلانوں کی واپسی کی ہے کہ کہا کہ ہمیں کچھ کھلانوں کو سکوارڈ سے باہر کرنا پڑا اور ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں تھا لیکن ہم نے آنے والے دوروں میں ٹیم کی ضرورت اور حریف کو مدددر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹیم کی بہتری کیلئے مفاد میں جو ہے وہ متفقہ جو ہے فیصلہ کیا گیا اور آزم خان کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آزم خان جو ہے وہ جارہ بزائج میڈلائٹر بیٹسمن ہے ہاریٹر بیٹسمن ہے ان کو پہلی مرتبہ جو ہے کومی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آزم خان نے گزشتہ سال سلیکٹرز کی نظروں میں تھے لیکن انہیں کومی ٹیم میں سلیکشن کے لیے جو ہے اپنا تھرٹی کلوزن جو ہے کم کرنے کی حدایت کی گئی تھی جو نے تیس کلوزن کم کیا اور کومی ٹیم کے سابق اپتان مہین خان کے جو سابزادے ہیں آزم خان انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ آزم خان کا ہے کہ انہوں نے کہا ہے گزشتہ بارہ ماہ میں تیس کلوزن کم کیا ہے اور اب تک چھتیس جومیسٹک میچز میں اگر میں آزم خان کی پرفارمیس کے حوالے سے بات کروں تو آزم خان دے چھتیس ٹیمیسٹک میچوں میں ایک سو ستاون کے سٹرائک ریٹ سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو کافی ان سے امیدیں ہیں بیٹسمن تو کافی ہرٹر بیٹسمن ہے اب دیکھیں کہ ٹی ٹوئنٹی میں وہ کیا پرفارمیس دیتے ہیں اور مزید اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا کیپ ان ٹیچ رہے اور دیکھتے رہے اتھر جی سپورٹس